اسلام علیکم ویورز امید ہے سب ہیریس سے ہوں گے آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے رسپانسپیلٹیز اینڈ ڈیوٹیز آف ریگر اس سے پہلے میرے چینل پہ آپ کو رسپانسپیلٹی اینڈ ڈیوٹیز آف ریگر لیول 3 ملیں گی جو بہت ہی شارٹ اور لیول 3 تک محدود ہیں مگر آج کی ہماری اس ویڈیو میں بہت ہی اہم رسپانسپیلٹیز آپ کو بتائی جائیں گی جن کو ہم ٹاپ ٹین رسپانسپیلٹیز بھی کہیں گے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے یہ رسپانسپیلٹیز بہت ہی آسان اور محتصر ہیں لیکن بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں چلے ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم بہت ہی واضح طور پر ریگر کی رسپانسپیلٹیز بتائیں گے لیول 1 ہو 2 ہو یا 3 ہو آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے سب سے پہلے ریگر نے سائٹ ویزر کرنی ہے اپنے ورک ایریا کو ویزر کر کے اس کے بارے میں جو ہے سب کو جاننا ہے سائٹ ویزر کے دوران ریگر نے جو چیزیں دیکھنی ہیں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ریگر میٹیئر کو دیکھے گا یعنی جو لوڈ ہم لیفٹ کریں گے اس کے بارے میں تمام طرح معلومات ریگر کو ہونی چاہیے اس کے بعد ایکوپمنٹ جس بھی ایکوپمنٹ کے ساتھ ہم اس کو لیفٹ کریں گے جس ٹول کے ساتھ ہم نے اس کو اٹھانا ہے اس کے بارے میں تمام طرح معلومات ہو اس کی انسپیکشن وغیرہ کرے گا اس کے بعد انوائرمنٹ دیکھے گا انوائرمنٹ میں جو ہے ہماری موسم میں صورتحال بھی آ سکتی ہے ویدر کنڈیشن آئے گی اس کے علاوہ گراؤنڈ کنڈیشن بھی ہم دیکھیں گے اور ہمارے کام کے دوران کیا کیا رکاوٹیں مجود ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہم نے پرسنز یعنی جو ہماری ٹیم ہے کام کے دوران باقی لوگ بھی جو اس ایریا میں رکاوٹ بنیں گے ان کے بارے میں جو ہے نالج ہونا چاہیے اپنے ٹیم کے ساتھ کمیونکیشن بیٹر ہونا چاہیے اس کے بعد کام سے پہلے جو مکمل سسٹم ہے اس کے بارے نالج ہونا چاہیے پرمڈ کے تحت کام کرنا ہے سیفٹی رولز اور لیگوریشن کے مطابق کام کرنا ہے ان تمام باتوں کا علم ہونا چاہیے یہ آپ الگ الگ ان کو ریسپانس میلٹس میں بھی لے سکتے ہیں لیکن جب سائٹ ویزٹ کرنا ہو تو ان تمام پوائنٹس کو ہم نے مدنظر رکھنا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو بڑی ذمہ داری ہے وہ ہے لیفٹنگ پلان یعنی لیفٹنگ پلان کو بنانا اس کو اپروو کرانا اس کو سائٹ پہ رکھنا ورک کی لوکیشن پہ رکھنا اس کے بعد اس لیفٹنگ پلان کے مطابق کام کرنا یہ ریگر کی ریسپانس میلٹس ہے اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہے بیسیک ریگنگ کیلکولیشن ریگر کو تمام تار کیلکولیشن معلوم ہونا چاہیے ہاں وہ لیفٹنگ پلان کے بارے میں ہیں یا کلکولیشن آف لوڈ ویٹ ہے تمام تار کلکولیشن جو ہے اس کو پتا ہونا چاہیے اس کے بعد نمبر پور ہے انسپیکٹ آل ٹولز کام سے پہلے کام کے دوران تمام ٹولز کی انسپیکشن کرنا تاکہ کام ہمارا سیفٹی ہو سکے کوئی بھی ایسا ٹول ہم نے استعمال نہیں کرنا جو استعمال کے قابل نہیں ہے اس کے بعد نمبر پانچ پہ ہے سیلیکٹ کریکٹ لیفٹنگ میتھڈ کہ ہم نے جس طریقہ سے لیفٹنگ کرنی ہے جو ہیچرینیمنٹ کرنی ہے وہ سب سیف ہونی چاہیے درست ہو اس کے بعد نمبر چھے پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کمیونیکیٹ ویڈ آل ٹیم یعنی جو ہماری تمام ریگنگ کی ٹیم ہے اور جو ہماری کنسٹرکشن کی ٹیم ہے ہمارا کرین اپریٹر ہے سب کے ساتھ ہمارا کمیونیکیٹ بہتر ہونا چاہیے اس کے بعد مینٹین آل ڈاکومنٹس ہیں ریگر ون جو ہے تمام طرح ڈاکومنٹس کو مینٹین رکھے گا پر مرڈ لیفٹنگ پلین اور اس کے علاوہ تمام چیک لس کو سائٹ پہ رکھے گا نمبر آٹھ پہ ایمرجنسی رسپانس ہے اگر کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے کام کے دوران یا ورک لیکیشن پہ تو اس سے کیسے نمٹنا ہے اس کے بعد کیا ایکشن ہوگا یہ ریگر ون کو پتا ہونا چاہیے نمبر نائن پہ لورڈ سکیورنگ ہے جس کو ہم لفٹ دی لوڈ سیفلی بھی کہہ سکتے ہیں ناؤ اور ٹین پوائنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب ہم نے جو بھی کام کرنا ہے وہ سیفلی کرنا ہے یہ بھی ریگر لیول ون کی ذمہ داری ہے بلکہ پوری ٹیم کی ذمہ داری ہے یہ نمبر جو ہے وہ گیارہ پہ ہے ڈسمینٹل ریگنگ سسٹم کام کے بعد جو ہے ہم نے اپنا سسٹم جو ہے بہترین طریقے سے ڈسمینٹل کرنا ہے پراپر سیفٹی کے ساتھ پراپر طریقے کے ساتھ ہم نے اپنے کام کو کلوز کرنا ہے جی تو دوستو یہ تھی ہماری ریسپانسپیلٹی آف ریگر امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ